تو یاد رکھیے اللہ معاف کرتا ہے سچی توبہ سچی توبہ کی نشانی کیا ہے اس کا طریقہ کیا ہے دل میں نادیم ہونا دل میں نادیم ہونا کی بس بہت ہو گیا غلطی ہوئی دوسرا دوبارہ دل میں نادیم ہونا اللہ سے سچی توبہ کرنا استغفار کرنا خوب قسرت سے اللہ مجھے معاف کر دے اس گناہ کو استغفار کرنا توبہ کرنا ہو جا اور تیسرا پھر اس چیز کو دوبارہ نہ دہرانا اور چوتھا بندوں کا معاملہ ہو تو بندوں کو اس کے حق لوٹا دینا یہ بھی ضروری یاد رکھے سے امام نووی نے چار شرطیں رخل کی توبہ کے لئے سچی چاروں چیزیں کرنا پڑیں گی تین تو ضروری دل میں نادی بھونا جیسے ہو گئے دوسرا اللہ سے اب توبہ کیجئے اور اب مت کیجئے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے تک کہ گناہ کرنے والا اور گناہ کر کے جو آدمی معافی مانگتا اللہ اس کو بہت پسند کرتا ہے یہ بندے نے غلطی کی لیکن جانتا تھا اس کا ایک رب ہے اس کے علاوہ کوئی معاف کرنے رہا نہیں وہ آیا اس کے رب کے پاس اور اس کے رب نے اس کو معاف کر دیا یاد رکھیے یہاں تک کہ ایک شخص نے نننو خط لکیئے تھے سیریل کلر تھا اس کے بعد اس نے کسی سے پوچھا جس کو علم نہیں تھا کیا میری توبہ ہے اس نے کہا تیری توبہ نہیں نانٹی نینڈ مرڈرز اس نے اس کو بھی مار دیا جس میں آتا ہے کیونکہ سیریل کلر تھا پھر نادی مہار ایک ایسے آدمی کے پاس یہ اس کو علم تھا اس نے کہا میں نے سو ختم کی کیا میری توبہ ہے اس نے کہا ہاں تیری توبہ اور تیرے رب کے بچ میں کون آ سکتا ہے توبہ کر اس نے سچی توبہ کی توبہ کرنے کے بعد اس آدمی نے کہا تو یہ بستی چھوڑ دیں اس میں تو رہتا ہے وہاں رہنے سے یہ خون کرتا ہے اس بستی کے پاس جہاں نیک لوگ رہتے ہیں اس نے سچی توبہ کی اللہ سے معافی مانگی بستی کے طرف نکل کر چلا ابھی بستی تک پہنچا نہیں تھا راستے میں گر گیا موت آگئی مطلب کوئی نیکیہ بھی کیا نہیں تھا موت آگئی عذاب کے فرشتے بھی آگئے جزا بدلہ اچھا دینے والے فرشتے آگئے دونوں فرشتوں نے کہا اب کیا اس کا معاملہ ہو اللہ سے پوچھے گئے اللہ تعالی دونوں فرشتے آگئے اس کو لینے کے لئے کیا کیا اللہ نے کہا ماپو زمین جس بستی سے نکلا تھا توبہ کر کے اور جس بستی کی طرف جا رہا تھا نیک لوگوں کی ماپو دونوں میں سے کس کی طرف زیادہ ہے ادھر حسول کر دو اور اللہ تعالی نے اس بستی کو حکم دی اور بستی کھسک کی ادھر کی طرف آگئے جو نیک لوگوں کی تھی جب ماپا گیا ادھر کی بستی کا ڈسٹنس کم تھا ادھر کی زیادہ تھا اس ایک بات پتا چلی اس نے سچی توبہ کر لی تھی نادیم ہو کر ابھی نیکی کوئی نہیں کیا تھا سچی توبہ کر لی تھی دوسری بات یہ حدیث سے پتا چلتی اہل علم یا وہ لوگ جو نیک بستی والے ہوتے ہیں ان کے فضائل کیا ہے کہ ان کے طرف جانا چاہیے وہ جا رہا تھا مغفرت ہو گئی ان کے نزدیک ہونے کے وجہ سے تو ان کے ساتھ رہنے سے کیا کیا ہو سکتا ہے نیک لوگوں کی بڑی بات ہے تو لہٰذا نادیم ہونا توبہ کرنا اس کے گناہ کو نہیں دھورانا یہ سچی توبہ کے علامت ہے اور اس کے بعد ماف کر دیتا ہے تو لہٰذا ہم انسانی گناہ کرتے ہیں رب سے ہم توبہ کریں انشاءاللہ عزیز ہمارا رب ہماری توبہ ضرور ہے